زمان پارک میں ناچگا نہ ہو رہا ابھی پشاور میں لاشیں پوری نہیں نکلیں اتنا اللہ سے ڈر نہیں لگتا تمہیں تمہیں اپنی آخرت یاد نہیں ہے تمہیں اپنی قبر یاد نہیں ہے لوگوں نے اتراز کیا لیکن ہم نے کہا نہیں ہم کریں گے وہ افغانستان تو نہیں رہ سکتے تھے ارے اپنے گھر میں رکھنا تھا نا پھر ان کو تم تو ان کے بندے تھے تمہارے دور میں گئی تمہیں تو بچانے کیلئی وہ یہ کر رہے ہیں سب کچھ تم نے ان کو جڑے بنانے دی اہداروں کی ایسو کی اس کو تباہ کر دیں اس پرائم منسٹر کے دماغ کا علاج ہونا چاہیے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھنے ہیں مبشل اکوان یوٹیوب چینل میں ہوں محبش تبرسو ناظرین آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ مریم نواز لانچ ہو چکی ہیں اور پارٹی میں بڑا انتشار پایا جاتا ہے بڑی ناراضگی پائی جاتی ہے مریم نواز نے آج کارکنان سے بزارش کی ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر اکاؤنٹس بنائیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نواز لیگ ہے وہ تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا پر بیانیاں ہیں اس کا کوئی توڑ نکال پائے گی آپ کے خیال میں میں اس کا تو جواب دیتا ہوں لیکن آج کی سب سے بڑی خبر یہ نہیں ہے مابش سب سے بڑی خبر کل کی ہے کہ میرے پاس ایک ویڈیو آئی ہے کہ کل رات کو وہاں پہ زمان پارک میں ناچ گا نہ ہو رہا تھا ابھی پشاور میں لاشیں پوری نہیں نکلیں اور ابھی ان بچوں کا نہیں پتا چلا جو کوہارٹ کی جھیل میں بچارے ڈوب کے شہید ہو گئے ان کی پوری لاشیں ریکبر نہیں ہوئیں اور یہاں پہ دھنڈڑکا ہو رہا تھا گانا ہو رہا تھا ناچ ہو رہا تھا میں آپ کو ویڈیو لکھا سکتا ہوں میرے پاس موجود ہے کہ جناب ہم ازادی لیں گے اور عمران خان کو بچائیں گے اور ہم عمران کو پاک جا اتنا شوق ہے ان کو تو لڑے دہشت گردوں سے وہاں پہ جائیں صرف سامنے ان کو ابھی یار لوگوں کی تدفین تو انہیں دو اتنی کیوں بے حرمتی کرتے ہو اتنا اللہ سے ڈر نہیں لگتا تمہیں تمہیں اپنی آخرت یاد نہیں ہے تمہیں اپنی قبر یاد نہیں ہے تم کس قسم کے آدمی ہو کس کماش کے انسان ہو تم نے بجائے ان کے اوپر کچھ کرنے کے بات کرنے کے وہاں جانے کے یا فاتحہ کرنے کے ان کی عشق جو ہی کرنے کے تم اپنا بیٹھ کے اپنے من پسند بندے سامنے لا کے ان کو انٹرویو دے رہے ہو کہ جی یہ تھا ہم نے تو پچاسزار بندوں کو ریہبلیٹیٹ کرنا تھا پیسہ ان پر خرج کرنا تھا پانچزار فائٹرز تھے لوگوں نے اتراز کیا لیکن ہم نے کہا نہیں ہم کریں گے وہ افغانستان تو نہیں رہ سکتے تھے ارے اپنے گھر میں رکھنا تھا نا پھر ان کو اپنے گھر میں رکھنا تھا کیوں لوگوں کے گھر اجار دیئے تم نے کیوں لوگوں کی اپنا زندگیاں تباہ کر دیئے تم نے اور ابھی جو آگے ہو سکتا ہے اسے تم نہیں بتا رہے تم بیٹائی ڈھٹائی سے اور بشربی سے یہ باتیں کر رہے ہو ہمارے دور میں نہیں ہوا تمہارے دور میں تم تو ان کے بندے تھے تمہارے دور میں تمہیں تو بچانے کے لیے وہ یہ کر رہے ہیں سب کچھ اور اس وقت افغانستان کی یہ حالات نہیں تھے کہ وہ یہ کر سکتے تھے تم نے ان کو دائی سال تین سال سیٹل ہونے دیا پورا تم نے ان کو جڑے بنانے دی ان کو اپنے اڈے بنانے دیئے اور ری گروپ کرنے دیا اس کے بعد انہوں نے یہ شروع کر رہے ہیں عمران خان سے اس سے بڑی خبر کیا ہوگی کہ ادھر لاشیں نکل رہی ہیں اور ادھر ناچگاہ نہ ہو رہا ہے یعنی شرم کی بھی ایک خد ہوتی ہے بٹ اینی وی کمینگ بیک ٹو یور پویسشن مریم نواز اور یہ وہ مریم نواز لانچ ہو چکی ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے اور پی ایم 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 میں بھی دو شخیں بٹ چکی ہیں اس میں بھی کوئی دور آئی نہیں ہے کچھ لوگ تو اپن ہو گئے ہیں جیسے شاید کاکہ نباسی ہیں کچھ لوگ اپنا ان کے ساتھ ہیں اندر کھاتے ہیں وہ ڈرتے ہیں سامنے نہیں آتے ہیں ان کو آپشر جب کو نظر آئے گا تو سامنے آ جائیں گے لیکن دیکھیں یہ ان کو تین سال پہلے کرنا چاہیے تھا یہ ابھی کی بات نہیں ہے یہ تین سال بہت لیٹ ہو گئی ہیں اور کیونکہ پچھلے کافت ہمیشہ سے سوشل میڈیا پہ مریم نواز کا ہی ہولڈ تھا کسی اور کا نہیں تھا پی ایم ایم پہ تو یہ دلے کرنا اس کا ڈیسیجن یہ بھی ان کا اپنا تھا پہلے تو ان کا اتنا بڑا سویل تھا سوشل میڈیا سیل تھا جو پی ایم ایم ایس سے چلتا تھا تو اسی کو کانٹینیو کر لیتے آگے پہ لیکن اب بارال بنائیں گے اس کو گائیڈ لائنز دیں گے تو تین سے چار مہینے تو لگیں گے ان کو پروپر سیل بنانے میں یہ ایک دن میں تو نہیں ہوگا اور اس کے بعد اس کی کوئی ایکٹیوٹی شروع ہوگی اس کے بعد وہ کہیں آگے فعل ہوگا تو ایونچلی یس جنرل ایکشن سے کی آنے تک تو یہ شاید کر لے لیکن اگلے اگلے ایک مہینے میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سر کانٹ صاحب اور بشرا بی بی پر حدود اوڈیننس کے تحت ایف آئی آنٹر جو گئی ہے دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو تیارین وائٹ والا کیس ہے اس میں کان صاحب نے اپنے جواب جو نہ کروا دیا ہے انہوں نے بیٹی ماننے کی نہ تنزید کیا نہ تردیل کیا الٹا انہوں نے کہا ہے کہ جو جج کیس سن رہا ہے ان کو چینج کر دیا جائے تو کان صاحب کیا چاہتے ہیں ان کی مرضی کا امپائر نہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا ہوں کان صاحب یہ چاہتے ہیں امپائر بھی ان کا ہو انگلی بھی ان کی ہو آوازیں بھی ان کی ہو اور مرضی بھی ان کی ہو اور وہ بادشاہ سلامت جو ہے نا بس وہی رہے ہیں بادشاہ سلامت اور تاہیات رہیں بلکہ تاہیامت ہی رہیں کسی نہ کسی طرح یہ ان کی خواہش ہے لیکن آپ دیکھیں آپ بڑا پرانا سمر ٹی وی کے پر انٹیویو چلا تھا ندیم ملک کا ندیم ملک صاحب کا انٹیویو تھا آج بھی دیکھ لیں بشا بی بی کا انٹیویو تھا وہ اس میں نے کہا تھا کہ سات مہینے کے بعد میں نے طلاق کے نکاح کیا تھا تو بشا بی بی کا جھوٹ تو وہی ثابت ہو گیا جہا تھا کہ عمران کان کا جھوٹ ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے مفتی سعید صاحب کی باتوں سے اب عدود آرنٹ پہ کیس تو ہونا تھا اور وہ بنتا ہے اور اس پہ اگر عدود کے تحت سزا ہوتی ہے تو دونوں کو کھوڑے پڑیں گے اور وہ بھی پہ پبلکلی پڑنے چاہیے ان کو کرتود بھی ان کے ایسے ہیں دونوں کے تو اب یہ ہے اب دیکھتے ہیں اس کے بعد ٹیرین وائٹ کے جانتا کیس ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جسٹس سامر صاحب کو چینج کروا دوں اگر اسلام آباد آئی کورٹ میں کوئی انتہائی قابل اعترام جج ہیں تو وہ جسٹس سامر فاروق صاحب ہیں اور وہ ایسے قابل اور ایسے دیانتدار جج ہیں کہ ہر ان کا یعنی ان بندہ وکیل میں جتنوں کو ملا ہوں وہ ان کی تعریف کرتے ہیں وہاں پہ اور وہ کہتے ہیں کہ بے انتہا آنسٹ ہیں بے انتہا ڈیڈیکیٹڈ ہیں اور بے انتہا وہ ہیں قابل ہیں یہ جسٹس سامر صاحب کے مطلب لوگ بات کرتے ہیں اور سارے جہاں تھا کہ امران کان کا تعلق ہے انہوں نے عدالت کے سوال نامے کا جواب نہیں دیا انہوں نے یہ کر دیا عدالت نے کہا ٹیرین وائٹ آپ کی بیٹی ہے کہ نہیں کہتے ہیں اس کا جواب نہیں دینا ہاں میں بھی نہیں دینا نامے بھی نہیں دینا یعنی تصدیق اگر نہیں کرنی تو تردید بھی نہیں کرنی تو بیسیکلی جواب کے پاس یا تو آپ یہ کہنا کہ یار میں نے جواب دیا میں نے ایوڈنس دیا اور اس کا تسلیف باقشا کے سے مجھے مجھے کوٹ کا آرڈنی نظر آرہا اب چینج کر لے کیونکہ پھر تو سمجھ آتی ہے لیکن جواب آپ نے داخل نہیں کیا اور آپ کہہ رہے جج بدل دے اب آپ اس سے سوچ لیں کہ عمران کان کس سلطھ اس ملک کو اور اس ملک کی عدالتوں کو لے کے جانا تھا سر خان صاحب نے ایک اور انکشاف کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوا سے جو اقتلاف ہے وہ جنرل فیس کے معاملے پر ہوا کیونکہ میں جنرل فیس صاحب کو ڈی جی آئی ایس آئی رکھنا چاہتا تھا کیونکہ اس وقت حالات خراب تھے تو سر کیا وجہ تھی کہ خان صاحب جنرل فیس کو ہی رکھنا چاہتے تھے ڈی جی آئی ایس آئی دیکھیں جنرل فیس نے آکے انہوں نے اسیمبلی کے بندوں کو پکڑ پکڑ کے پورا کیا تھا آپ ڈاکٹر آمیل یاکت حسین مرہون کی اگر آپ کو کلپ دیکھ لیں جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں یہ آپ بلائیا گیا انہوں نے کہا آپ کو فون کس نے کیا اس نے کہا جو ہمیشہ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کو یاد ہو گئے آگر وہ کلپ آمیل یاکت حسین مرہون کا بڑا وائرل ہوا تھا جو کلپ اس نے اس نے اور لوگوں نے بھی بتایا تھا جو موجودہ چیف ہیں اس وقت یہ پہلے ڈی وی آئے تھے انہوں نے خانسواب کو بتایا تھا کہ کرپشن کہاں کہاں پہ ہو رہی ہے اور انہوں نے ان کو صرف یہ کہا تھا کہ یہ بجٹ پاس کرانا پولٹیکل حکومت کا کام ہے ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم میمبرز کو فون کریں ان کو بلی کریں آم ٹویسٹ کریں اور ان کو لیک کرائیں تو اس پہ ویکنڈ کے وقت یعنی سیٹرڈے کے دن یہ ٹرانسفر آرڈرز آئے آجا اور آئی ایس ای میں جب چیف چینج ہوتا ہے نا تو اس کا ایک بڑا پروٹیکال ہوتا ہے کیونکہ اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے اس کی بہت نہیں کتنی ڈیویشنز ہیں اس کی ہینڈنگ اوگر ہوتی ہے اس کی کنڈسٹینڈنگ ہوتی ہے اگلی دن فیض صاحب کو انہوں نے چارج دلوا دیا وہاں پہ ٹھیک ہے نا اور فیض صاحب کا ون پوائنٹ ایجنڈا تھا پہلے تھے خلاف کرنے والے تھے ان سب کو فرڈے لائن لگانا شروع کر دیا کان صاحب جو تھے ان کا پلان یہ تھا کہ جنرل فیض کو میں نے کسی طرح آرمی چیف بلا لیا اور جنرل فیض ان کو یقین دلایا تھا کہ دوزار اٹھائیس تک تو میں آپ کو رکھوں گا اس کے بعد میں نہیں ہوں گا تو اور بات ہے لیکن یہ کہ دو ٹینئور صاحب کے پورے اور آپ کو یاد کریں کہ ہر پی ٹی آئی والا کہتا تھا ہم تو دو ٹینئورس کے لیے آئی ہیں امیق کے لیے آئے ہی نہیں اگر آپ جنرل باجوا کی ایکسٹینشن کو ذرا فالو کریں تو جس جنرل باجوا کو جنرل کامر جعوید باجوا صاحب کو جس طرح سے امران کانو پی ٹی آئی والے آڑے ہاتھوں لیتے رہی ہیں وہ بھی اس لیے جھوٹ ہے کیونکہ جنرل باجوا نے تو انکار کر دیا تھا وہ تو اپنی ایکسٹینشن میں انٹرسمنٹ نہیں تھے اور خود انہوں نے مجھے یہ بات بتائی ہے میں خود گواں ہوں اس بات کا جو انہوں نے مجھے بتائی انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے بچوں بیگم کے ساتھ گھر پہ تھا اور ٹی وی پہ ٹکر چلا کہ آئیمی جیو کی ایکسٹینشن ہو گئی ہے ٹھیک ہے نا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پھر بات نے پتا کیا تو پتا چلا نہیں نہیں یہ سب بڑی ضرورت ہے اور قوم کو ضرورت ہے اور بڑی ٹینشن ہے اور یہ ہے اور وہ ایک ایکسٹینشن ہو گئی بیسیکل ان کا پلان یہ تھا کہ جنب باجوا کی اگر ایکسٹینشن ہوتی ہے تو جو اور لوگ ان کے ساتھ آرمی چیف بن سکتے ہیں وہ نہ بنیں اور وہ سپسیڈ ہو جائیں یا رتائر ہو جائیں اور جنب فیض جو ہیں ان کا ٹینیور کا جب تک باری آئی گی دو سال کے بعد تین سال کے بعد کہ جناب وہ رن میں آ سکتے ہیں آرمی چیف بننے کے اس سکتے ان کا آرمی چیف بنا سکتے ہیں اب تب تک وہ ڈی جی آئی کے طور پر ہر سیاہ کو سباک جو ہے وہ پورا کر رہے تھے اور یہی الزامات میاں نواز صریف نے بھی لگائے اوروں نے بھی لگائے صرف میں نے تو نہیں لگائی ہے ہم نے تو دیکھا جو کچھ ہو رہا تھا آجا اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آمی کا ایک پروٹوکال ہے دیکھیں آرمی ایک ادارہ ہے اور فل فلج ادارہ ہے اس کے اپنے پروٹوکالز ہیں کہ اگر کسی نے بھی آمی چیف بننا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ اس نے کور کمانڈ کی ہو اور اس کے ایک ٹینئور ہے کہ منموم ایک سال یہ نہیں کہ آپ کو تین مینے کے لئے کور میں ڈالا اور آپ تین مینے کے بعد آپ کو کہہ دیں کہ یہ باب چیف بننا ہے پورا ایک سال تو جنرل فیض نے کو دو دفعہ اپنا یعنی جنرل باجوانے جاکے پرائیم نسٹر کو بتایا کہ یہ اگر آپ باقی چاہتے ہیں ان کو آرمی چیف بنانا تو یہ کور نہیں کریں گے تو یہ نہیں بن سکتے تو عمران کان اپنے بچوں کی طرح زد کرتے تو کہتے تھے کہ جی آئے سہی کو کوٹ ڈکلیئر کر دو اور یہ ہی ان کا ٹینئور ہو جائے گا پھر اور چیزیں اس طرح کی یعنی وہ فوج کے اندر بھی کافی توڑ پھوڑ کرنا چاہ رہے تھے اور عدو بدل کرنا چاہ رہے تھے اور آپ کو پتا ہے فوج پھر فوج انہوں نے پھر اپنی چڑھی دکھائی اور انہوں نے پوسٹ آٹ کر دیا ان کو اب یہ کہتے رہے کہ یہ پرائیم منسٹر کا پراؤڈٹیب ہے پرائیم منسٹر کا پراؤڈٹیب ہے میں نے کہنا کہا پرائیم منسٹر جو ہے تل جائے اداروں کو تباہ کر دے اداروں کی ایسو پیس کو تباہ کر دے پہ ان کے پروٹوکالز کو تباہ کرنے پہ تو اس پرائیم منسٹر کے دماغ کا علاج ہونا چاہیے پہلے چیک اپ ہونا چاہیے پھر اس کے دماغ کا علاج بھی ہونا چاہیے تھا تو یہ ایک اس کا بیک گراؤنڈ تھا اور جب آپ دیکھیں نا کیا بھی سینئورٹی میں ان کا نام آ گیا تھا جب میاں شباز شریف صاحب کے پاس تین یا چار نام آئے تھے تو ان میں جنر فیض کا بھی نام تھا اور وہ جتا انہوں نے سینے موس کو چن لیا جو کہ ہمیشہ سے اس ملک میں ایک روش پڑھنی چاہیے کہ جو بھی سینے موس جنر فیض اس کو بنا دیا جائے جیسے سپریم پورٹ میں ہے کوئی ایشو نہیں ہے کسی کا اور سب کو پتا ہے کہ اس جج نے کس وقت ریٹائر ہونے اور دوسرے جیٹ کون ہے ان لائن اور وہ ان کے بعد آ جیں گے یہ جو ادھر اپنی پسند کا لگانا اس میں آپ تفریق کرتے ہیں لوگوں میں آپ پورٹ بھی پڑھواتے ہیں لوگوں میں آپ موس انڈیسنڈنگز بھی کریئیٹ کرتے ہیں اور آپ موریل کو بھی آپ ڈاؤن کرتے ہیں جو سینئر ہے وہ سینئر ہے بھئی ٹھیک ہے چاہے وہ ایک دن کا سینئر ہے چاہے وہ ایک سال کا سینئر ہے تو بارال امران کان نے ناقابل اطلافی مقصان تو چاہیا اس ملک کو اور اس ملک کے ادھارے ہیں سر کامران خان صاحب جو خان صاحب کے بہت بڑے مدع ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب نے کچھ اپنے خلاف کر لیا ہے دوبائی حکومتیں ختم کر لیں وہ پولیس جو ان کی حفاظت پر معمود تھی اب ان کو گرفتار کرنے کی طرف ہے یہ کونسی حکمت عملی یا پولیسی تھی سر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے مجھے تو کامران خان کی سمجھنی آتی وہ دو ٹویٹ سے ایک سائٹ ہی کرتے ہیں پھر ایک ٹویٹ دوسری سائٹ پہ کرتے تھے پہلے پھر دو ٹویٹ سے ایک سائٹ ہی کرتے ہیں پھر دوسری سائٹ پہ کرتے ہیں پھر وہ روھروں کے گڑ گڑا کر ایسی بات کرتے ہیں کہ جس کا کوئی سیاہ کو سباک نہیں ہوتا اب بیسکلی کامران خان صاحب تو ابھی سے ایک مینہ پہلے تک تو باوازے بلند لوگوں کو یہ التجاہ کر رہے تھے کہ خدارہ خان صاحب کو واپس لیا ہے اگر اس ملک کو بچانا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے آج انہوں نے یہ ٹویٹ کر دی تو کامران خان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اور ان کی کیا سوچ ہے کیا ان کا دانشورانہ مشورہ ہے یہ تو آپ ان سے ہی پوچھیں یہ مسیدہ پوچھیں لیکن کیا امران خان نے ساروک اپنے خلاف کر لی ہے تو بلکل کر لیا ہے بلکہ امران خان نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو اپنے خلاف کر لیا ہے اور ان میں کافی لوگ ہیں جو بہت زیادہ تنگ گئے ان سے خاص طور پر وہ لوگ جن کی سیٹوں پر وہ اب کچھ سے الیکشن لڑنا چاہے وہ کہہ رہے پیسے ہم کرچ کریں لڑے یہ بعد میں پھر بائی الیکشن میں ہم کرچ کریں اور پھر تین مینے بعد جنرل الیکشن ہو جائے پھر اس کے اندر ہم کرچ کریں تو ہمارے تو گھر بگ گئے ہیں یہ کس قسم کا لیڈ ہے ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی اگر آپ کو مائی ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو گھر لائک سبسکرائب و شیئر اور اپنی قیمتی رائش سے ہمیں ضرور آگاف کیجے کام ہمیں اجازت دیں اللہ میرے موسیقی